آج بروز سوموار حضرت اقدس مفتی عبد المعید صاحب کا ایک آڈیو کلپ وائرل کیا جا رہا ہے جس کا عنوان ہے تبلیغ کے قدیمی بنیادی مرکز نظام الدین کے مزاج اور تازہ بتازہ ہدایات کا خاص اثر ملاحظہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ جب دنیا بھر کے اکثر ممالک کا مکمل کام حسب سابق مرکز نظام الدین ہی سے مربوط ہے اور رائیونڈ کے اکثر مقیمین حضرات اور پاکستان کے سنجیدہ تمام ذمہ دار احباب مرکز نظام الدین ہی سے مربوط رہنا چاہتے ہیں صرف ہندو پاک اور منگلہ کے چند مخصوص حضرات رکاوٹ ہیں جو کہ رائیونڈ پاکستان میں خاص کر تسلط جمعے ہوئے ہیں تو جو فریق اکثریت والا ہے وہ اس گروہ کو زبردستی ایک طرف کیوں نہیں کر دیتا تو اس کا جواب خوب سمجھیں وہ یہ کہ اس مخصوص فتنہ پرداز گروپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ مقابلے مقاطعے محاربے اور مقاتلے کا ہے یعنی مرکز نظام الدین اور ان کے معتقدین کے ساتھ مقابلہ بازی قطع تعلقی لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت کرنا اور یہ طریقہ مرکز نظام الدین تبلیغ کے قدیمی انداز اور خاص کر خاندان شاہ الیاس رحمہ اللہ اور حضرت اقدس مولانا سعید مددزلہ العالی کی طبعیت کے بالکل خلاف ہے وہ اس قسم کے فتنہ پردازوں کے ساتھ مقابلہ مقاطعہ محاربہ اور مقاتلہ ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں اور ان کی جانب سے موصول ہونے والی تازہ بتازہ ہدایات ہمیں یہی ہیں کہ جو کام کا نہج مرکز نظام الدین کے مشورہ سے عرض کیا جا رہا ہے بس اس نہج پر اخلاص کے ساتھ قربانیاں بڑھائیں اسی سے تمام فتنے کافور ہوتے چلے جائیں گے اور فضاء صاف اور ہموار ہوتی جائے گی تاہم حکمت کے ساتھ تبلیغ کے قدیمی نزاج احترام و محبت کی رعایت رکھتے ہوئے اشکالات دور کرنے اور سب کو مرکز تبلیغ نظام الدین سے جوڑنے کی کوششیں ضرور کی جائیں اور ایک بالکل تازہ اطلاع یہ ہے کہ پاکستانی وہ احباب جنہیں بیرون ممالک تقاضوں پر نقل و حرکت میں بدقسمت مخصوص کی روح کی جانب سے مشکلات ہیں انہیں براہ راست مرکز نظام الدین کے مشورہ سے بیرون تقاضوں پر نقل و حرکت کی اور ممالک کے اجتماعات اور جوڑوں میں شرکت کی حضرات نظام الدین کی سرپرستی میں اجازت دے دی گئی ہے فللہ الحمد والشکر فقط والسلام بندہ عبد المعید نمائندہ جماعت علماء کرام پاکستان